تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے انارکلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا اور تم کر بھی کیا سکتے تھے ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے مگر آج ظل الہی کو اپنے ظلم اور میرے زب کی ایک حد مقادر کرنی ہوگئی اگر تمہاری عارضوں ایک کمیز ہے ایک باندی ہے تو ساری زندگی اسی طرح ضبط کرنا ہوگا کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ سانسیں میری ہوں اور دل کی دھکنوں پر آپ کا قبضہ رہے ظل الہی کیا میری زندگی آپ کی دعاوں کا قرصہ ہے جو مجھے اپنے آنسوں سے ادا کرنا پڑے گا تلیم انارکلی مارے قابل نہیں یوں نہیں ایک لادلے بیٹے کے باپ بن کر مجھے اپنے قلیجے سے لگا لیجی اور انہی پیاد بھلی نظروں سے دیکھی جن سے پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا تھا مجھے ہندوستان کا شہزادہ نہیں اپنا بیٹا سمجھی اب پھر کہیے کہ انارکلی میرے قابل نہیں ہم ایک لادلے بیٹے کے شفیق باپ ضرور ہیں مگر ہم شہنشاہ کے فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم اپنے بیٹے کے دھرک دے ہوئے دل کے لیے ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتے تقدیریں بدل جاتے ہیں زمانہ بدل جاتا ہے بلکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے شہنشاہ بدل جاتی ہے مگر اس بدلتی ہوئی دنیا میں محبت جس انسان کا دامن تھام لیتی ہے وہ انسان نہیں بدلتا مگر تجھے بدلنا ہوگا سلیم تجھے بدلنا ہوگا انسان کسی سے دنیوں میں ایک بار محبت کرتا ہے اس درد کو لے کر جیتا ہے اس درد کو لے کر مرتا ہے پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا کوئی چھوڑی نہیں کی چھپ چھپ آہے بھرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقی آج کہیں گے دل کا پسانہ جان بھی لے لے چاہے زمانہ موسیقی موت وہی جو دنیا دیکھے موت وہی جو دنیا دیکھے خود خود پر یوں مرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقی موسیقی اُن کی طمنا دل میں رہے گی شمائے سے میں دل میں رہے گی اُن کی طمنا دل میں رہے گی شمائے سے میں دل میں رہے گی عشقوں میں جینا عشقوں میں مرنا اور ہمیں اب کرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقی موسیقی شپنا چکے گا عشق ہمارا چاروں طرف ہے ان کا نظارا موسیقی پردا نہیں جب کوئی خدا سے بندوں سے پردا کرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقا موسیقی موسیقی ہمیں یقین ہے قید خانے کے خافناک اندھیروں نے تیری آرزووں میں وہ چمک باغتی نہ رکھی ہوگی جو کبھی تھی قید خانے کے اندھیر کنیس کی آرزووں کی روشنے سے کب تھے اندھیر بھاور بڑھا دیے جائیں گے آرزویں اور بڑھ جائیں گی اور بڑھتی ہوئی آرزووں کو کچھل دیا جائے گا اور ذلیلہ ہی کا انصاف ہم ایک لفظ سننا نہیں چاہتے اکبر کا انصاف اس کا حکم ہے تجھے سلیم کو بھولنا ہوگا بھولنا ہوگا یقیناً اور صرف اتنا ہی نہیں اسے یہ بھی یقین دلانا ہوگا کہ تجھے اس سے کبھی محبت نہیں تھی جو زبان ان کے سامنے محبت اقرار تک نہ کر سکی ہو وہ انکار کیسے کرے گی تجھے سلیم پر ظاہر کرنا ہوگا کہ تیری محبت چھوٹی تھی ایک کنین نے ہندوستان کی ملکہ بننے کی آرزو کی اور محبت کا خوبصورت بہانہ ڈھونڈ لیا یہ سچ نہیں ہے کدا گواہ ہے یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے لیکن تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی سچ ہے مجھے اتنی حمد عطا فرماؤں کہ میں صاحب آلم سے بے وفائی کر سکتا ہوں کنین سلیلہی کا حکم بچہ لانے کی کوشش کرے گی کوشش نہیں تحمیل ہوگی اسے آزاد کر گیا جائے